عذاب کلاس نائن کا سبق نمبر ایک ہے انسائیہ گجرا ہوا دوانہ اس کے مصنب جو ہے وہ سڑسے کے ذہمت کا ہیں سنفے انسائیہ سے متعلق قابلے گور بات ہیں پہلے انسائیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیفنیشن دیکھ لیتی ہیں کیونکہ یہ آتا بھی ہے انسائیہ کی دیفنیشن تو انگریجی میں انسائیہ مجبور دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے ایسے تو انگریجی میں انسائیہ اور مجبور دونوں کے لیے ایسے کی اسطلاح رائز ہے انسائیہ لفظ انشاء سے بنا ہے چیز سے کہ معنی کیا ہے کسی بات کو پر اثر انداز میں لکھنے کے ہیں کیا پر اثر انداز میں لکھنے کے ہیں باز کسی موضوع پر صحافی یا عالمانہ انداز سے اچھائیوں اور بڑائیوں دونوں پہلوں کے ساتھ جو مجبور لکھے جاتے ہیں لکھے جائیں اسے انسائیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچو انسائیہ کہتے ہیں یہ دیفنیشیاں ٹرٹ لیجئے گا کسی بات کو پور اثر انداز میں لکھنے کے ہیں یعنی کسی موضوع پر صحافی یا اور عالمانہ انداز سے اچھائیوں اور بڑائیوں دونوں پہلوں کے ساتھ جو مجبور لکھے جائیں اسے انسائیہ کہتے ہیں انسائیہ کے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اسے طرح لکھے جائیں کہ پڑھنے والے کو لفت آ جائے کیا ہے انسائیہ کی بنیادی چیزیں انسائیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتصر ہوں یعنی زیادہ بڑے نہ ہوں مقتصر ہوں لیمیٹڈ اسے میں خود اسے میں خوشگوار انداز بیان ہو خوشگوار اسے میں تازگی انوخہ پن اور نیا پن ہو انسائیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتصر ہوں لیمیٹڈ ہو اسے میں خوشگوار انداز بیان ہو اسے میں نازو کی انوخہ پن اور نیا پن ہو تنز و مزہ انسائیہ کی پیچان ہے کیا ہے تنز و مزہ تنز و مزہ انسائیہ کی پیچان ہے انسائیہ مجبور ہی کی ایک قسم ہے انسائیہ کی مجبور کی ایک قسم ہے لیکن انسائیہ اور مجبور میں فرق پایا جاتا ہے مجبور میں سنجیدہ موضوع اور انداز بیان پایا جاتا ہے یعنی اس میں کہا ہے سنجیدہ اور انداز بیان پایا جاتا ہے ایک اس کے برعکس لیکن اگر انسائیہ کی بات کریں تو انسائیہ میں مزہ اور پرلوفت انداز بیان ہوتا ہے پرلوفت انداز بیان ہوتا ہے ایک اچھے انسائیہ نگار کا دوانو بیان کی طرح قطعوں سے بیان واقف ہونا ضروری ہوتا ہے ایک اچھے انسائیہ نگار کے لیے ایسی کی جاتی مسادیت اور تجربے کی گہرائی بھی ضروری ہے ایک اچھے انسائیہ نگار کے لیے ایسی کی جاتی سہادت اور تجربے کی گہرائی بھی ضروری ہے ابتدا میں تمثیلی انسائیہ بھی لکھے گئے انہیں رمزیے کہا جاتا ہے ان کی بہترین مثال محمد حسین آزاز کی کتاب نئے رنگ خیال ہے یہ سرسید سبلی حالی خواجہ حسین نظامی سے لے کر نیاز فتح پوری سید عابد حسین خواجہ غلام گلمس دین محمد مجیب رسید احمد صدیقی اور ان کے بعد لکھنے والوں کہ لیسن مہتیر انسائیہ بھی کہا جا سکتا ہے اور مجموعہ بھی کنیہ لال کپور مستق احمد یوسف ناظم وزیر آگا اور مستق احمد حسین وغیرہ ہمارے زمانے کے ممتاز انسائیہ نگار ہیں ممتاز انسائیہ نگار ہیں یہ انسائیہ کی ڈیفنیشن ہو گئی اب وہ سرسید صاحب کے بارے میں مصنیب کے بارے میں تھوڑا معلوم کر لیتے ہیں کیونکہ مصنیب کے بارے میں بھی لکھنا آتا ہے سرسید احمد خان کی سکسیت اور ان کی زندگی کی مقتصر خیالات کارم نامیں تو کیا سرسید احمد خان اٹھارہ سو سترہ میں دلی کی موجزر خانانے میں پیدا ہوئے سرسید احمد جب اٹھارہ سو باسٹر میں غازی پور میں تھے انہوں نے ایک انجومن سائنٹیفک سوسائیڈی کے نام سے بنائی جیسے کا مقصد تھا کہ مختلف علوم خاص اگر سائنس کے علوم کا متعلق کیا جائے اٹھارہ سو ستر میں انہوں نے رسالہ تحضیب الاخلاق نکالنا سرو کیا اٹھارہ سو پچھتر اسوی میں انگلستان سے واپس کے بعد علیگر میں ایک سکول کھولا جو اٹھارہ سیمٹی ایٹ میں محمدن انگو اورنرینٹل کالوج اور پھر انیس سو بیس میں علیگر مسلمی انجومنسٹی کی شکل میں انجومستان کا ایک نوائیہ تعلیمی ادارہ بن گیا سر سید آخر عمر تک قومی کام کالوج کی دیکھ بھال اور تصنف اور تعلیف میں مسگول رہے سر سید نے جدید اردو نصر کی بنیاد ڈالی اور اردو میں مقتصر مضمون اور نگاری کو فاروق دیا یعنی صروعات کی سر سید اپنے زمانے کے مفاقر اور مسئلہ تھے انہیں کے نصر میں وہی وزن اور وقار ہے جو انہیں کی سقسیت میں تھا ان کی جو کتابیں ہیں انہوں کیا جو انہوں نے لکھی دیا اثارل سنادیت اصباب باقابات ہن اصباب باقابات ہن 1857 میں جو باقابات ہوئی تھی اس کا جب انہوں نے جواب لیا تھا کہ اس کے کیسی باجہ سے یہ باقابات ہوئی تھی تو انہوں نے اصباب باقابات ہن میں جو ہے انگریزوں کو ہی ذمہ دار کہ انگریزوں کی جو غلط پولیسی ہیں تھی اس کی ویسے بقاوت ہوئی تھی 1857 کی اور سرکسی جلا بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں آپ چیپٹر کا خلاصہ دیکھتے ہیں گزرہ ہوا زمانہ کا خلاصہ سرسید احمد نے اس انسائیہ میں بتایا کہ ایک بڑا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلہ بیٹھا ہے رات کا وقت ہے باہر کا منظر خوفناک ہے بجلی چمک رہی ہے بادل گرج رہے ہیں تیج آندھی چل رہی ہے ایسے وقت میں بوڑے کا دل گھبراتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور بہت گمگین ہے لیکن اس کا گم یہ اکیلہ پن پر ہے اکیلے پن لیکن اس کا گم نہ اکیلے پن پر ہے یعنی اس بات کا گم نہیں ہے کہ وہ اکیلے پر پہ ہے بجلی ہے بجلی کٹک رہے ہیں یا پاریس ہو رہی آندھی ہو رہی اس پر نہیں ہے اندھیرے پر اور نہ بجلی کے کٹکنے پر اور نہ برس کی آخری رات پر وہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرتا ہے اور انہیں یاد کر کے اسے کی آنکھوں میں آنسو بہتے چلے جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کے پیچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے اپنے بچپن کے دن اسے یاد آتے ہیں جب وہ ہر فکر سے آجاد تھا خوشی خوشی مکتب مکتب یعنی اسکول جاتا تھا مکتب جایا کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں دنوں سے لفت انداز ہوتا تھا انہیں یاد کرتے ہی وہ اور غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائی وقت ہائی وقت میں نے تجھے دیر سے یاد کیا افسوس کہ میں تجھے دوا دیا یعنی میں نے تجھے دوا دیا پھر اسے اپنی زمانی کا زمانہ یاد آتا ہے جب اس کے پاس طاقت تھی اسے خوبصورت جسم اور جوشو جذبات سے بھرا ہوا دل تھا وہ اپنے والدین کی باتوں کو یاد کرتا ہے جو اسے نیکی اور خدا پرسی کی نصیت کرتے تھے جنہیں وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے وہ پھر اپنے گزرے دوانے کو یاد کر کے رونے لگتا ہے کاش میں نے وہ وقت برباد نہ کیا ہوتا پھر اسے اپنے ماں باپ دوست آجنا بھائی بہن یاد آتے ہیں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کے ماں باپ اس سے کہہ رہے ہوں کہ تم اس وقت کے لیے تمہیں نصیت کرتے تھے اب ہم کیا کر سکتے ہیں وہ انہیں باتوں کو یاد کر کے اور بھی گھبراتا ہے اور چلا اٹھتا ہے ہائے وقت نکل گیا ہائے وقت نکل گیا اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو وہ گھر وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا دوڑتا ہے دیکھتا ہے ہوا ہوا کچھ تھنڈی اور بجلی کی کڑک میں کمی آئی ہے اسے اپنی زندگی کے اندھیرے پر کا زمانہ یاد آتا ہے اس کو اپنی کی ہوئی نیکیاں یاد آتی ہیں جو اس سے نیکی تھی جیسے روزے رکھنا نمازیں پڑھنا حاج کرنا زکاہ دینا بھوکوں کو کھانا کھانا مزید اور کوئے بنوانا وغیرہ یاد کر کے اسے کچھ تسلی ہوتی ہے لیکن اسے یہ خیال آتا ہے کہ یہ ساری نیکیاں اس نے تو اپنی ذاتی فائدے کے لیے ان لیے کی تھی جن کا فائدہ تین کی زندگی کے ساتھ کیا ہو جاتا تھا کوئی ایسی چیز نیکی ہے جو اس کی موت کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچا تھی اسے اپنی زندگی میں نظر نہیں آئی تھی وہ اس کا دل بھر گھبرانے لگتا اور چلا اٹھتا ہے ہائے وقت ہائے وقت میں نے تجھے کھو دیا وہ گھبرا کر پھر کھلگی کی پاس جاتا ہے دیکھتا ہے کہ آسمان صاف ہے گھٹا کھل گئی ہے تارے نکل چکے ہیں یا کہ وہ آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دیکھتا اور اس کو ایک خوصورہ دلہ نظر آتی ہے وہ آئیسہ آئیسہ اس کے قریب آ جاتی ہے وہ بڑھا خوش ہو کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اسے نے جواب دیا ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی بڑھے نے پھر پوچھا تمہیں حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اسے نے جواب دیا جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قوم قوم کی اور انسان کی بھلائی کے دل و جان سے کوشش کرے بڑھے جب اپنی پچھلی زندگی پر گھرک کیا تو وہ پھر افسوس کرنے لگا کیونکہ اسے نے جتنی بھی نیکیاں کی تھی وہ سب جاتی غرض پر مبنی تھی اسے نے کوئی بھی قوم کی بھلائی کے لئے نہیں کیا تھا وہ پھر رنزیدہ ہو کر رونے لگتا ہے کہ اب تو ساری زندگی گزر گئی اب مجھے وہ نیکی کی دلہن نہیں مل سکتی ہے کاش میں ہزار دینار دے کر اپنے گزرے زمانے کو باپس لا سکتا اور اور وہ پھر رونے لگتا ہے اچانک اسے کے کان میں آواز آتی ہے اسے کی ماں باپ بھائی بہن اسے کے آس پاس کھڑے ہیں اور اسے کے رونے کی وجہ پہنچتے ہیں تو اسے سمجھ آتا ہے کہ اسے نے خواب دیکھا تھا وہ ایک بچہ تھا جسے نے خواب دیکھا خود کو بوڑھا دیکھا تھا اسے نے سارے سارا خواب اپنی ماں کو بتایا ماں نے اسے سے کہا کہ بیٹا تو اس بوڑھے کی طرح مت کر بلکہ ویسا کر جیسا تیری دلہن نے توجہ سے کہا ہے بچہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس نیکی کی دلہن کو ضرور اپنائے گا جسے نے ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا میری مدد کر آخر میں سرسید نے قوم کے بچوں کو نصیت کی ہے کہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرو آخر میں سرسید صاحب نے آخر میں کیا ہے انہیں قوم کے بچوں کو نصیت کی ہے کہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرو الفاظ معنی دکھ لیتے ہیں بچوں مکتب مدرسہ کل کی روخہ پن بیعت کرنا مرید بن بیعت کرنا مرید کرنا تسکیر کابو میں کرنا یا فتح ہونا فتح کرنا سائی کوشش سائی کوشش مبنی منحصر سائی منحصر اور بنیاد رکھا ہو یا جس سے کسی چیز کی بنا ہو پیسے من سنجیدہ سوال اور جواب کر لیتی ہیں پہلا سوال ہے ہمارا بڑا اپنی زوانی کے زمانے کو کنے لفظوں سے یاد کرتا ہے جواب بڑا بڑا جوانی جوانی کو زمانے کے جوانی بڑا اپنی جوانی کے جوانی کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب اس کا سرک اور سفید چہرہ تھا اس کا سوڑول ڈھیل بھرا ہوا بدن اور رسیلی آنکھیں موتی کی لڑی سے دانت اور جذبات انسانی کے جوسر سے بھرا دل تھا وہ اس وقت بڑھا پہ کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا اس وقت وہ اپنے بڑھا پہ کے آنے کا کبھی خیال نہ کرتا تھا کاش وہ اس وقت نیکی اور خدا پرستی سے اپنے دل کو سمارتا اور موت کے لئے تیار رہتا دوسرا سوال کس طرح کیا ہے جواب سرزید نے بڑھ سے کہ آخر رات کا زگر اس طرح کیا کہ ایک بڑھا اپنے اندھیر گھر میں بیٹھا ہے رات بھی دراؤنی اور اندھیری ہے گھٹا چھا رہی ہے بجلی چمک رہی ہے تیج آنجی چل رہی ہے بڑھا بہت گمگین ہے اس کا دل گھوراتا ہے وہ اپنے گزرے زمانے کو یاد کر روتا ہے اور پیساتا ہے کہ اس نے اپنے وقت کو برواد کر دیا سوال تیزرہ ہے بڑھے کو خوبصورت دلہن نظر آئی اس سے مصنب کی کیا مراد ہے تو بڑھے کو خوبصورت دلہن نظر آئی اس سے مصنب کی مراد ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی کیا ہے نیکی ہے یعنی وہ نیکی جو انسان اور قوم کی بھلائی بھلائی کے لئے کی جائے جیسے انسان کی موت بھی ختم نہیں کرتی جسے کیا ہے جسے انسان کی موت بھی ختم نہیں کرتی بڑھے کو جو خوبصورت دلہ نظر آئی اس سے مصنب کی مراد ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہے وہ یعنی وہ نیکی جو انسان اور قوم کی بھلائی کے لئے کی جائے جسے انسان کی موت بھی ختم نہیں کرتی اگلہ سوال ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی تو ماں کرنا جیسے تمہاری دلہن نے تم سے کہا ہے مانے لڑکے کو یہ نصیحت کی اے بیٹا تم ایسا مت کرنا جیسے اس بھوڑھے نے کیا ہے بلکہ ویسا کرنا جیسے تمہاری دلہن نے تم سے کہا ہے لڑکے نے کیا عہد کیا لڑکے نے یہ عہد کیا کہ میں کبھی اس بھوڑھی کی دھرہ نہ پستاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو پاؤں گا جیسے نے اپنا خوبصورت چہرہ مجھے دکھایا ہے اور ہمیسا زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا ہے تو لڑکے نے یہ عہد کیا کہ میں کبھی اس بھوڑھی کی درہ نہ پستاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو پاؤں گا جیسے نے اپنا خوبصورت چہرہ مجھے دکھایا ہے اور ہمیسا زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا ہے آخری پیراگراف میں سرسید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیت کی ہے جواب آخری پیراگراف میں سرسید نے قوم کے نوجوانوں کو یہ نصیت کی ہے کہ اے میرے پیارے نوجوانوں ہم وطنوں اور اے میرے قوم کے بچوں اپنی قوم کی بھلائی اور کوشش کرو تاکہ آخری وقت میں اس بڑھے کی طرح نہ بساؤ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرو آخری پیراگراف میں سرسید نے قوم کے نوجوانوں کو یہ نصیت کی ہے کہ اے میرے پیارے نوجوانوں ہم وطنوں اور اے میرے قوم کے بچوں اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ آخری وقت میں اس بڑھے کی طرح اپنی قوم کی بھلائی کوشش کرو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں جتنا ہو سا کہ فیئر کر دیجئے گا دیجئے